تو جو آپ کانسپٹ آپ کا سنتا ہوں میں تو وید چطور وید اور بھگو دیتا میں جو کانسپٹ ہے ایک اللہ کا توہیت رسالت آخرت یہی کانسپٹ جو آپ لوگاں پیش کر رہے ہیں تو جب یہ کانسپٹ کو انسان سنتا ہے تو کیوں ان نام چینج کر لینا مذہب کیوں چینج کر لینا اگر صحیح ایک ہے تو کتابوں میں بھی ایک ہی چھے تو نام اور مذہب کیوں چینج کر لینا اور یہ ہے کچھ ہمارے ساتھیاں اسلام خبول کر رہے ہیں وہاں کے مسلمان لوگ کیا بل رہے ہیں ضرور تم نام چینج کر لینا مذہب چینج کر لینا ایسا کرنے سے بہت پرابلمز ہو رہے ہیں تو وہاں کے مسلمان جو ہنا یہ نام کو اور جو ہنا یہ مذہب چینج کرنے کے لیے بہت یہ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے میں نے اب ایک سوال کم وقت ہے آپ نے دو سوال پوچھ چکا ہے میں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد باقی کو موقع دیا جائیں گا میں نے سوال کیا ہے کہ اگر وید میں لکھا ہے توہیت کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں ایک اللہ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں تو میں مذہب چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پر اختگیر سے عمل کرو آپ کے وید میں لکھا ہے بھگوت گیتہ میں لکھے لیا ہے بدھ پرستی حرام ہے گلت ہے بھگوت گیتہ چیپٹر نمبر سیون چیپٹر نمبر سانت بھاگ نمبر سانت شلوک نمبر بیس میں لکھا ہے جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے materialistic thing کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے بدھ پرستی کرتا ہے idol worship کرتا ہے تو بدھ پرستی کے خلاف کئی شلوک ہے آپ کے وید میں بھگوت گتہ میں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب بدلو میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم پہ پکتگی سے عمل کرو اور بدھ پرستی ختم کرو اس کے آگے لکھا ہے آپ کے وید میں کہ کئی رشی آئیں گے انتم رشی آئیں گے اور لکھا ہے کہ یہ انتم رشی کا جو بھی کہنا ہے اسے مانو تو اگر آپ سچے ہندو ہے تو آپ کو آخری رشی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ ہے قرآن اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لئے فرض ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھے ہندو ہو ہی نہیں سکتے میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب بدلو میں کہہ رہا ہوں مذہب پہ اس تقید سے عمل کرو اور جب عمل کریں گے آپ کو ماننے پڑیں گا ایک خدا میں اور آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آخری پیغام قرآن میں یہ لکھا ہے کرشن کتاب میں جویش کتاب میں ہندو کتاب میں بھی آپ نے کہاں نام بدلنا ضروری ہے نام بدلنا ضروری نہیں ہے نام سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا محمد زاکر سلطان عبداللہ عمل سے بنتا ہے عمل سے اگر آپ اپنی ساری رضا اللہ خدا کے حوالے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مسلم آپ اپنا نام بدلنے سے زاکر عبداللہ سلطان شاکر سے مسلم نہیں بن جاتے مسلم بنتے ہیں آپ کی ساری رضا اللہ کے حوالے کرنا پھر آپ مسلم بنتے ہیں ہندو کے معنی کیا ہندو is a geographical definition geographical علاقی اعتبار سے definition ہے جو کوئی انسان جو کوئی شخص انڈس ویلی کے ارد گرد رہتا ہے in the land of انڈس ویلی جو انسان سندو ندی کے آس پاس رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو یہ لفظ ہندو سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عربوں نے جب اس دیش میں آئے تو ہندو لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا عربوں نے تو جوگرہفیکل جو بھی شخص اس دیش میں رہتا ہے اسے ہندو کہتے تو جوگرہفیکل میں ہندو ہوں مذہبی اعتبار سے نہیں جوگرہفیکل علاقی اعتبار سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہندو مطلب بدھ کی پوجا کرنا تو میں ہندو نہیں ہوں لیکن علاقی اعتبار سے میں انڈین ہوں علاقی اعتبار سے میں ہندو ہوں اور خدا کو ماننے کے اعتبار سے میں مسلم ہوں کیونکہ میں ساری رضا اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اسلام میں بھی نام بدلنا فرض نہیں ہے نام بدلنا فرض نہیں اگر وہ نام شرکانہ ہیں جس میں شرک کی بو آ رہی ہے تو بدلنا فرض ہے ورنہ نام بدلنا فرض نہیں آپ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتے عملی طور پہ آپ اللہ کی بات مانو تو آپ اچھے مسلمان بنیں گے ہم دانسلز کوشت ہوں